دوستو آج ہمارے پاس ایک چائنہ الڈی جس میں یہ کارڈ لگا ہوا ہے ٹی پی ڈوڈ بی فٹی سکس ڈوڈ پی بی آٹھ سو سولہ تو بیسیکلی یہ چھوٹا سا کمبو کارڈ ہے تو یہ بداؤٹ سمارٹ کارڈ ہے بیسیکلی چھوٹا سا کمبو کارڈ ہے تو اس میں کئی وری ایسے فارٹ آیا تھے اس کے سارے میں آپ کو بولٹے بھی بتاؤں گا تو اس میں ہمارے پاس جو فارٹ نکلتا تھا اس کی بارے یہ ساری میں جان کر یہ اب دینے لگا ہوں تو پہلے جاتر کیا ہوتا ہے یہ کمبو کارڈ کا کوئی پاور سیکنس پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون کیسے ہوتا ہے اور سٹینڈ بائی سے پہلے کون سے بولٹے بنتے ہیں اور سٹینڈ بائی کے بعد کون سے بولٹے بنتے ہیں وہ سارا اس کارڈ میں بتانے لگا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو کارڈ آیا تھا بیسیکلی ریڈ لائٹ سٹینڈ بائی ریڈ لائٹ میں تھا یعنی اون نہیں ہوتا تھا تو اون ہونے سے پہلے اور اون سٹینڈ بائی اون ہونے کے بعد کون کون سے بولٹے بنتے ہیں یہ میں پہلے بھی اپنی جتنی کئی ویڈیو ہیں کارڈ کی تو یہ بداؤڈ سمارڈ کارڈ آیا اسی تھیوری پہ کام کرتا ہے تو اس سبھی کارڈ جتنے بھی کارڈ آتے ہیں سبھی میں یہی تھیوری کام کرے گی تو یہ سارا میں آپ کی اپنی ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں کیونکہ کبھی آپ کو اس کارڈ کی ایک کارڈ کی نولیج ہو گئی تو آپ سبھی کارڈ بہت ایزی ریپیئر کر سکتے ہو تو پہلے میں بتا دوں تھوڑا سا آپ کو کیونکہ اس کا پاور سپلائی جو مین ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہے کہ یہ ہماری پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی سے ہمارے بارہ ووٹ بنتے ہیں دیکھو یہ ہمارے ادھر بارہ ووٹ آئی سپلائی بنی ہوئی ہے دیکھو یہ بارہ ووٹ کی سپلائی ہے اور ایک ہماری بارہ ووٹ کی سپلائی ایک ہماری ادھر دوسری سپلائی بنتے ہیں بیک لائٹ کے لیے یہ بیک لائٹ کی سپلائی پہلے ہاف رہتی ہے دیکھو یہ بات بہت جروری ہے میں جاننا جروری ہے کیونکہ یہ جو بیک لائٹ کی سپلائی ہے پہلے ہاف ووٹ بنیں گے جیسے یہ ہمارے دیکھو ابھی 36 ووٹ ہے 36.8 36 انتی وٹ بند رہے ہیں تو بیسیکلی جب یہ LED اون ہو جائے گی اون ہونے کے بعد ہمارے بیسیکلی ڈبل وولٹیج ہو جاتے ہیں یہ اس کی جو تھیوری ہے آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی LED ریلو کے پہلے اس کے ہارب وولٹیج بنیں گے جب وہ پاور سرکٹ ہمارا اون ہو جائے گا تو ہمارے بیک لائٹ بوسٹر جو کام سرکٹ بوسٹر ہمارا یہ سرکٹ کام کرنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے یہاں ڈبل وولٹیج ہو جائیں گے یہ اس کا ایک تھیوری ہے اور دوسرا اس میں کون سے وولٹے ہیں پہلے دیکھو سب سے پہلے یہ کہو یہاں ہمارے بارہ وولٹ بنیں گے پاور سپلائی سے جب ہماری پاور سپلائی کام کرنی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہماری ایک بڑی قوائل دیکھو اس میں ایک بڑی قوائل لگی ہوئی ہے پانچ وولٹ دیکھو یہ ہمارے پانچ وولٹ کی سپلائی بنی یعنی یہ ہماری پانچ ووٹ کی سپلائی بنی ہے اور ایک 1.2 ووٹ ہے یہ ہماری ایک چھوٹی قوائل لگی ہو یا 1.2 ووٹ کی یعنی یہ ہماری کور ووٹ کی سپلائی ہے بیسیکلی 1.2 ووٹ یعنی پانچ پہلے ہمارے بارہ جو سٹیپ ڈاؤن کنورٹرینو نے سرکٹ بنایا ہوئے ایک چھوٹا سا آئی سی لگا قوائل لگا کر کیونکہ یہ ہمارے پانچ ووٹ بنیں گے اس کو بارہ ووٹ انپٹ جاتے ہیں اور بارہ ووٹ سے ہمارے پانچ ووٹ بنیں گے پھر پانچ ووٹ ہمارے اسی قوائل کو جائیں گے کور ووٹ کی جو قوائل ہے جو سٹیپ ڈاؤن کنورٹر سرکٹ یہ بھی بنا ہوا ہے چھوٹا سا آئی سی لگا ہوا ہے یعنی 5 پن کا تو یہ اس سے پانچ ووٹ اس کو جائیں گے ہمارے 1.2 ووٹ بنیں گے اور اس کے بعد ایک تیوری ہے یہاں دیکھو انہوں نے 3.3 ووٹ بنانے کے لیے یہاں ایک آئی سی لگا ہوا 11.18 آئی سی تو جتنے بھی سیٹ آتے ہیں جا تو چینیز کارڈ میں جا تو ٹرانسٹر لگا ہوا جا 11.18 آئی سی لگا ہوا تو 11.18 آئی سی میں ہماری دو سپلائی نکلتی ہیں ایک ہماری 3.3 ووٹ کی سپلائی ایک 1.8 کی سپلائی جو 1.8 کی سپلائی ہے وہ جب ہماری ریمز کی سپلائی ہوتی ہے وہ تب نکلتی ہے جب ہمارا LED ہونا ہو جاتا ہے تو 3.3 کی سپلائی ہماری دیکھو یہ تو ہماری 3.3 کی سپلائی تو ہماری ڈریکٹ نکل جاتی ہے پانچ وٹ اس کی انپورٹ ہوتی ہے 3.3 ہماری ڈریکٹ سپلائی جو کہ یہ 3.3 اور 1.2 یہ 1.2 core voltage اور 3.3 ہماری MCO MCO کو جاتی ہے مانی مین سسٹم آئی سی یا پرساسر آئی سی کو جاتی ہے اور جو 1.8 ووٹ ہیں ہمارے وہ ہمارے جب ہمارا LED اون ہو جائے گا سٹینڈ بائی اون ہونے کے بعد 1.8 ووٹ ہمارے 118 IC سے نکلیں گے وہ ہمارے مین ریم کی سپلائی کی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ یہ اس کا جو پاور سپرینس ہے یہ آپ کو پناہ ہونا چاہیے وہ دوسرا اس میں ایک ہمارا بائیو سائی سی جو ہمارے جب ہمارا بیسیکلی LED سٹینڈ بائی میں رہتا ہے تو سٹینڈ بائی میں دیکھو ہمارا بائیس آئی سی کی سات اور آٹھ نمبر بین دیکھو 3.3 ووٹ یعنی بائیس آئی سی کی سات اور آٹھ میں 3.3 ووٹ پہنچنے چاہیے جب LED ہمارا سٹینڈ بائی میں ہوتا ہے اور ایکس کی تین نمبر پین پہ دیکھو ایکس کی تین نمبر پین پہ بھی ہمارے 3.3 ووٹ اور یہ تین نمبر پین پہ اور سات آٹھ نمبر پین پہ اس کی بائیس آئی سی کی جو ہمارا مین میموری آئی سی ہے اس کی یہ تین نمبر پین اور سات آٹھ نمبر پین پہ ہماری 3.3 ووٹ پہنچنے چاہیے اور دو نمبر پین دو نمبر پین پہ ہمارا تین ووٹ بیسیکلی دو نمبر پین پہ ہمارے بائیس آئی سی کی تین دو ہم تین ووٹ رہنی چاہیے سٹینڈ بائی میکنیشن میں اگر آپ کے یہ ووٹ اگر آپ یہ سب ووٹ ہو جتنے میں بتائی ہیں 5 ووٹ 1.2 ووٹ اور 3.3 ووٹ اور ہمارے بائیس آئی سی کے آئی سی میموری آئی سی کے ووٹ ہوکے ہیں تو ہمارے ایک دوسرا ہمارا کرسٹل جو لگا ہوا بیسی کرسٹل پہ 1.6 اور 1.7 ووٹ 1.6 ووٹ اور 1.7 ووٹ ہوکے ہیں تو ہمارا پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے میں بتا دوں اس کیس میں ہمارا جات ہمارا بائیس آئی سی کراب ہوتا جو میموری آئی سی ہے اگر بائیس آئی سی بھی ہوتا ہمارا اوکے ہے تو پھر بھی ہون سی ہون ہونا ہوتا ہمارا ایم سی بھی اس میں کراب ہو جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کا ایلیڈی اگر نہیں ہوتا آپ انہیں کرنا گیا ایس سب پہلے تو اپنے کرسٹل چینج کرنا پھر اس کو ہلکی سی ہیٹ کرنا اگر کرنے کے بعد ہمارا اون نہیں ہوتا ایک تو ہمارے کرسٹل چینج کرنا دوسرا ہمارا جو ایم سی آئی سی لگا ہوا جو اس کو اپنے ہیٹ کرنا کیونکہ کئی پر ہی آئی پینس لگی ہوئی ہیں آئی سی کی یہ ایک چلی اس میں موشیر آئی تھا موشیر کرنے آن نہیں ہوتا تو آج تو پہلے میں بتایا ہمارے آئی ہمارا آن نہیں ہوتا کون کون سے وولٹ بننے چاہیے کون سے نہیں بننے چاہیے یہ تو دوسرا اور سٹینڈ آئی 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 ہمارے ہمارے فالٹ نکلا تھا بیسیکلی یہ ہمارے جو کپیسٹر تھے ان دو سو بیس پچیس وولٹ کے جو لگے ہوتے ہیں اکثر جہاں زیادہ تھا چائنیز کارڈ میں لگے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا LED اون ہونے کے بعد اگر آپ کا LED اون ہونے کے بعد کون سے وولٹیں بنتے ہیں وہ ہی میں بتا دوں یہ جیسے LED ہم نے اون کیا LED ہمارے دیکھو اون ہو چکا ہوا تو اس کے بعد دیکھو ہماری بیک لائٹ جال چکی ہوئی ہے اون ہونے کے بعد ہمارے جو پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے 1.8 وولٹج جو 11.18 آئیس ہی ہے یہ لگا ہوا ہے بیسیکلی دیکھو 1.8 وولٹج یہ 1.8 وولٹج ہے جہاں 11.18 آئیس کے اوپر ہیٹ سنک لگا ہوا ہے یہ 1.8 وولٹج اس سے بنتے ہیں کیونکہ یہ جو ریم بولٹج ہیں جب ہمارا آجیس ایکچلی LED اون ہوتا ہے تب ہمارے ریم بولٹج بنتے ہیں یہ بھی بننے سب سے جوری ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی اور یہ ہمارے بیگ لائٹ وولٹج دیکھو یہ بیگ لائٹ وولٹج میں نے پہلے بلایا تھا کہ ہاف رہتے ہیں اور اون ہونے کے بعد ڈبل ہو جاتے ہیں یہ تو بیگ لائٹ وولٹج ڈبل ہو گیا ہوا ہے یعنی یہ اس کارڈ کے وولٹج ہیں تو کبھی آپ کو اسی کوئی ایسے ہی لوڈ پڑے تو بہت ایزی ایسے سٹڈی کر کے اس کارڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اوکے تھینکیو دوستو موسیقی